اسلام علیکم میں ہوں روحیل انتخاب اسلام علیکم کا تعلق جڑ گیا ان کو ہم ویلکم کریں گے ازہر مغل نے ہمیں جوائن کیا ہے ازہر اسلام علیکم میں ہمیں ویلکم کی دشو کیسے ہیں سر وائی اسلام thank you for having me اور بڑا آپ نے تعلق دیا سر اتنا ابھی ہم نے اچھیو کچھ بھی نہیں کیا very kind of you سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنی کم ایج میں اور جو کچھ آپ کا کام میں نے سوشل میڈیا پر اور دیجٹل میڈیا پر دیکھا اور خود نظر بھی آیا حالیہ کچھ ڈی ایچ اے کے الیکشنز ہوئے تو میں نے تصویر لگی بھی دیکھی میں نے کہا یہ ازہر ازہر مغل ہمارا ہی سٹوڈنٹ ہے تو ازہر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ گرنیچ انیورسٹی میں آپ نے کیا کچھ کیا اور اس کے بعد اپنے کریئر کا آغاز کس طرح سے کیا کیا بیک گراؤنڈ رہا سر گرنیچ کا سفر تو وہ کہتے ہیں نا کہ it was a beautiful journey یہ تین چار سال کیسے غزرے تھے ہمارے I basically started my university in 2015 end of 2015 تو first I was in CBM from Pitaro میں نے اپنا CBM میں intermediate کیا تھا Creek College سے and then I was enrolled in CBM University تو میں نے وہاں دو سمیسٹر کیا تھے but due to some personal reasons I had to shift my university تو میں نے ہاں گرنیچ transfer کیا so start of 2017 I came into گرنیچ University and sir rest is history 4 سال ایسے غزرے 2021 میں graduate ہو گئے پھر دو سال کا gap آ گیا بیچ میں COVID بھی تھا during university کا جو last phase تھا اور recently sir 2023 میں I enrolled into MBA and mashallah but it's ہو گیا almost there عزیر مجھے یہ بتائیے کہ یونیورسٹی میں کیا کچھ آپ نے دیکھا اور کس طرح کا عزیر مغل student ہے اور کیا آپ کا lifestyle رہا یونیورسٹی میں کیا شرارتی کی آپ نے کچھ ایسا واقعہ جو آپ recall کریں بولیں یہ کیا ہوا شرارتی نہیں ہمارے کام اور سویٹ اور کوئیٹ پیپل سر ہمارے کچھ بیلیانٹ سٹوڈنٹ بیلوہ ایسیو ہمارے کچھ ایسیو کہ لوگوں کو اگر ای اور بی پلس شیئے ہوتا تو ای وز ہی پلس بی اوکی اس پر بحث نہیں ہے نہیں میں سی پلس پر بھی خوش ہوں کوئی مسئلہ ایسا ہوا اوزہر کی کبھی تمہاری ایسیو آیا یا کوئی ایسیو سن رہے ہو جاتا انسان ایریٹیشن آ جاتی ہے ہوا ہے لیکن اب یہ ہے کہ ای بی بی بلی شیئے علمدللہ گرنیش بی بی کائن تو می اور سن 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 سپیشلی کرید گوز منیر صاحب اور ہوا رہے تو دیکھ بکوز آف ایسا ایجنڈا تھا اوزہر مجھے یہ بتائیں کہ تیچر آپ کے کون سے اچھے رہے کون سے تیچر استاد یا منٹور آپ نے جن سے سیکھا اور آپ سمجھتے کہ انہوں نے میری سلسلہ پڑھائی کا ہے میرے اندر جو چینج آیا یا مجھے بنایا یا انہوں نے ایک نئی سوچ دی ایک نئی رہا دکھائی تو وہ کون سے منٹور یا استاد یا تیچر ہیں آپ کے سر تیچر تو جنہوں نے آج تک پڑھا ہے الحمدللہ بات کرو تو اماد کریم صاحب اس آلویز ہلپ می اچھا مجھے یہ بتائیں کہ احمد کامران کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا تھا احمد کامران صاحب مروم کی جنل سی فرمائے آمین ایک لیکن سم کھر کھر ہی تو احمد کامران صاحب جو تھے گرنجی ہے گرنجی ہے گرنجی ہے بکوز میری ویسنیٹی میں ہے گھر کے قریب اور میں نے پرسولیلی ایسیوز گویگ آن کہ میں ویسنیٹی کے قریب ہی رہنا چاہتا تھا تو احمد کامران صاحب جو تھے he was the only reason جنہوں نے مجھے جو ہے فورس کیا اور مجھے جو ہے ساتسفاکشن کہ گرنجی میں ہوں سر اس طرح بھی ہے very fond memories اور پر جب بھی ملتے تھے always smiling charming you know خوش مزاج mashallah رہتے تھے تو بس سر you have a good memory of him یہ تو احمد کامران سب کو پتا ہے کوئی ایک ایسا گرنجی کا مجھے بتا ہو جس کے ساتھ تم بولتو یار ان کا موڈی آر آف رہتا ہے سیدھے مو بات کوئی ایسا سر وہ ایک تھے کون آپ نام دے سکتے ہیں مجھے نام ان کا یاد نہیں آرہا وہ میرے بچلر کی کلاس تھی and the course was لوجکل ریزنگ تو مجھے وہ تیچر وزیٹنگ فیکلٹی پہ دے ہاں ای بلیب سو بٹ ایک وہ اور ایک ایک اور ستائیٹس کے تیچر لیکن غصہ کر دے غصہ کر دے نہیں غصہ غصہ نہیں بٹ وہ جو لوجکل ریزنگ والے سر ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کی باتیں ایسی اگریسی ہوتی تھی کہ ایک بار کو ڈر لگتا تھا کہ یار واقعی کلاس نہیں مسکن نہیں جائے بٹ الحمدللہ everyone has been very kind teachers have been supportive at all times جتنا بھی آپ ان کے ساتھ اس ٹائم میں تو آپ کو لگ رہا ہوتا کہ آپ کی دشمن ہیں بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے اس ٹائم سور ہوتا کہ grade اچھا آجائے وکرہ i was never focused on grades میں کبھی آپ یقین مان کہ second last seat سے کبھی آگے بس اپنا آنا کلاس لینا اور چلے جانا نہیں بٹ یہ پلان تو یہ ہوتا تھا پتہ نہیں somehow i used to develop friends اوکی اوز ایک ہم آپ کے ساتھ ایک ریپیڈ میں آپ کے آتا ہے سب سے پہلے منیر خان منیر ساتھ is one word one word is like a courteous اوکی احمد کامران جولی رب نواز رب نواز صاحب helpful راشد اقبال راشد بھائی تو پھر ہمارا جو ہے نا communication master communication master بہت پیارا نام دیا examination میں کرنل منزور کرنل صاحب is the strict adjudant of this university strict policy and you have to implement okay ایتشام سر ایتشام سر ایتشام is very you know kind of personality kind person miss batool miss batool تو ہماری جو ہے نو ہے attendance freaker attendance freaker red marker miss shazia miss shazia miss shazia anwar graphic designer میرا graphics سے کبھی relation نہیں پڑھا اچھا مجھے یہ بتائیں عزیر آپ نے business administration business entrepreneur یہ سارا پڑھا اب میں آپ کی کریئر کی بات کرتا ہوں آپ کیا لگا کہ آپ کے اندر ایک ایسا عزیر موجود ہے جو social work کر سکتا ہے جو عوام کی خدمت کر سکتا ہے جو لوگوں کے لئے درد محسوس کر سکتا ہے جو contribution کی بات کر سکتا ہے پاکستان کو کراچی کو یا اپنے ملک کو اپنی زمین کو کچھ دیکھے جانے کی بات کر سکتا ہے جو climate change کے بارے میں سوچ سکتا جو environmental changes پر بات کر سکتا ہے یہ عزیر کون ہے اس کے بارے میں بتا ہے اس کا تعلق آپ کے کریئر سے میں نے عزیر کو کسی company میں نہیں دیکھا میں عزیر کو یہ نہیں دیکھا کہ عزیر entrepreneurship پر کچھ بزنس کی بات کرتے عزیر کو میں دیکھا کہ ایک جگہ ڈی اچھے کے elections ہو رہے تھے اس کی campaign میں اور بہت خوبصورتی سے وہ آپ کا agenda میں نے پڑھا دیکھا سوشل میڈیا پر آپ نے campaign چلائی یہ عزیر مجھے پہلے نظر کیوں نہیں آیا university میں سر وہ کہتے نا luck by chance سو اس عزیر کو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں سر اب وہ پیڑ بنتا ہے نہیں بنتا ہے you never know but سر جب سے آپ نے elections کی بات شیری تو جی جو کنٹونمنٹ کے elections تھے سر جی کانسلرز these came in by chance to me and before that I never even knew کہ کوئی کنٹونمنٹ کے کانسلر کے elections بھی ہوتے ہیں we knew کہ local bodies election ہوتے ہیں جی سے کانسلرز بنتا ہیں میر بنتا ہیں cantonments are separate entity as well جہاں elections ہوتے ہیں and there is a public representation so sir it was a very surprise to me when I was known that I am been awarding the ticket to contest the elections from a political party or it was something new for me and then new جس me up khani at a speed breaker they are car breakers okay you have street lights you have saverage system you have you have parks you have pet friendly parks which was one of my agendas right I'm a pet lover as well then sir if you compare it to other areas in the city where the DHA is being developed sir phase 8 is not even 10% developed infrastructure wise that the is even the open the the dust road is the dust that damage is damaged which in the technical knowledge it's called PM 2.5 PM 2.5 dust is layer of the layer of بھی آپ کو جو فیل ہوتی ہے that is cancer causing it will cause lung cancers سر کیونکہ ہم سانس لے رہے exactly you are inhaling it and then you don't know what other bacterias and the whatever chemicals they are going inside you سر اس کا simple solution تھا کہ DHA اتنا tax collection کرتا ہے اس کو ایک greenery کر دے تھوڑی بھرائی کر کے grass لگا دے تو وہ سینری ہی different ہو جائے گی مجھے صرف یہ میں DHA کو نہیں بولوں گا میں اگر پورے کراچی کی حالت دیکھو بہت افسوس ہوتا ہے اب تو میں نے افسوس کرنا بھی چھوڑ دیا بس اللہ سے دعا کر لیے کہ کوئی موجزہ ہی کر دے اب موجزہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ پاور میں رہ کر چیزیں کرتے ہوئے ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھا پاور میں آنے سے پہلے ایجنڈاز ہوتے ہیں مینیفیسٹوز میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کیمپینز رن کیے جاتے ہیں جس کی بدولہ دنیا بھر میں جو طریقہ کار ہے ووٹ لیا جاتا ہے لیکن بھائی کچھ تو ایجیوکیوشن ہوتی ہے تھرٹی پرسن فارٹی پرسن سکٹی پرسن اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا اب یہ آپ کے سامنے انفریشن ہے مجھے عزیر یہ بتائیے چلے یہ تو آپ نے مجھے ایڈنسٹریٹیف پوائنٹ آف یو سے کراچی کی صورتحال رکھی یا آپ نے اپنی ایک سوچ بتائی انڈیویجل طور پر ہم سب جتنی بھی ہم لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں ہم کیا کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے اپنے شہر کے لیے جیسے آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کی کہ مجھے کچھ کانٹریبیوٹ کر کے جانا ہے یہ بہت پیاری بات لگی جاہے ایک پودہ ہی کونہ لگائیں ٹھیک ہے کہ ایک مجزد کے لیے پنکھے کا بندوبست کیوں نہ کر دیں you know these are the contribution جو دے کے جانا ہی ہوتی ہیں تاہیات لوگ اس سے فائدہ اڈھا سکیں generation to generation individual capacity میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کا framework سمجھنے کی ضرورت ہے first تو میں آپ کو صرف cut down کروں کہ آپ نے کہا تھا کہ لوگ بات کرتے ہیں election جیتنے کے بعد کام نہیں کرتے ہیں سر میں نے on in personal grounds میں نے دو کام کیا تھے in 2022 and 2023 one was after losing the election سر میں نے پانی کا مسئلہ ہے پینے کے پانی کا مسئلہ ہے so in my personal capacity and with the help of a few friends Alhamdulillah I initiated this RO plant project which is giving free water to the residents and households of Gizri and it is running successfully Alhamdulillah on personal capacity and second sir what duration تک چل رہا ہے sir it is from 9 a.m till 6 p.m اور یہ دو سال سے on daily basis Alhamdulillah چاہل رہا ہے oh nice yeah and اس کے علاوہ second project جو میں نے کیا تھا وہ تھا کہ یہ جو Clifton کا بچت بزار آپ نے دیکھاؤ گے which is known as Saturday Sunday بزار this was Alhamdulillah initiated by me اور it was جب یہ میں نے بنایا تھا and help کر کے جب میں نے آگے دے دیا تھا to kmc again تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بچت بزار ڈی ایچے اور Clifton کے پوش علاقے منایا that time I defended this way and میں پھر سے ہی بات کروں گا کہ ڈی ایچے اور Clifton کے ساتھ سر دس کچھی عبادیاں بھی لگتی ہیں آپ سب چھوڑے ہو جائیں میں ریالیٹی آپ کو بتاؤ یہ پوش علاقے والے سارے وہاں پہنچے پہنچے Clifton اور ڈی ایچے سے سراؤنڈنگ پر گزری لگتا ہے لوہر گزری لگتا ہے ڈیلم کالنی لگتی ہے اختر کالنی لگتی ہے پنجاب کالنی لگتی ہے وہ ایسے ایسے نام ہے جو آپ کو پتا بھی نہیں ہوں گے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں so sir coming back to the topic آپ نے جو کہا I really appreciate Uzeher آپ نے مجھے روکا اور آپ نے اپنی ایچیفمنٹس بتائی لیکن few of them جس میں آپ ہیں جو لوگ کر رہے ہیں کام سر I won't even count کہ میں کر رہا ہوں کام ہمارے پاس بڑے پیارے پیارے پھول ہیں بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں نہیں everyone is playing their part I know the challenges مجھا اندازہ ہے کہ ہمارے system میں بہت مسائل کا سامنا ہے individual اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو وہ بہت مشکل ہے بہت problem ہے سر آپ ایک ریڈی پہ بزنس نہیں کر سکتے اس ملک پہ سر وہاں رول پیدا ہوتا ہے آپ کا ایز یونیورسٹی پہلا فریم ورک جو فریم ورک ہے نا بہت سر ونس وی انٹر انٹو دی یونیورسٹی فیز تو اونلی ریس تیٹو ریس اس کے چار سال میں ڈگری پوری کرنی ہے چھے چھے کورس لینے ٹھیک ہے اور کورس ورک پورا کرنا ہے اسائیمنٹ پورا کرنا ہے اور کچھ کلاسز میں ہوتا ہے کہ ایک دو کلاسز جس میں سوشل ورک کرنا ہوتا ہے یا انٹرپرنورشپ میں ہوتا ہے کہ شوٹا سا کسی کو بزنس ٹیبلش کر کے دینا سر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے آپ کا برین ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے that is school and universities schooling کے لئے ٹھیک you're very young but جہاں contribution to the society that is not being taught یہ 50,000 کی لینی ہے پھر you get into your own race پھر پچاس زار سے دولہ کی ریس ہے پھر بیوی ہے بچہ ہے گھر کی لون لینا ہے گھر لینا ہے گاڑی لینا ہے اس طرح سے آپ کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے and I'm not blaming anyone اور یہی culture ہے اور یہی طریقے کار ہے to spend a healthy life but sir جہاں رول آتا ہے لوگ بالکل اپنا رول پی آف کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں سبکے دیتے ہیں but sir آپ یہ بھی سمجھ جیسے کہ آپ مسجد میں unit لگا کے پوری زندگی اور آخرت بناتے ہیں ایک ملک میں پودا بھی لگا کے آپ اپنی آخرت بناتے تو وہ teaching ہے سر آپ کی cause کیا ہے یا آپ کو identify کرنا ہے that is raising a child in an orphanage planting a tree xyz but وہ آپ کو understand کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اندر کے اندر انیشیٹیو کیا sir میری لئی environment is a big calling i have clearly told people about that then sir جتنی گربت کو میں قریب سے دیکھا ہے لوگوں میں کہ جہاں دس دس بارا بارا گھنٹے لائٹ نہیں ہے اور سب میں آپ سے یہ بھی بتاؤ کہ اس سے پہلے before 2021 میں نے شاہد یہ چیز observe نہیں کی ہیں but when I get got in the ground realities کو دیکھا ہے سب تب realize ہوا ہے کہ we are highly privileged people شکر الحم بلللہ میں آج مجھے جلدی off peak on peak پہ off کرنا ہے but sir there are people wait کرتے ہیں کہ ہوا کا جھوکہ چل جائے بارش ہو جائے اور جہاں آپ administration کی بات کرتے وہاں کتائیاں ہیں ہی ہیں but as an individual لوگ کو یہ سمجھ نی کی ضرورت ہے کہ they need to play a part sir developed countries میں بھی ہر انسان اپنا کوئی نہ کوئی 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 آپ کو پتا ہو کہ I want to work for this CSR کے نام پہ بھی plantation ہو رہی ہے labor laws آرہ ہیں پھلانا آرہ but ایک کوئی کے ساتھ attach ہو نا sir that is much needed not just the work of an NGO بہت خوبصورت بات اس میں ایک سوال رکھنا چاہ رہا رہا ہوں اس topic کو چھیڑا ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہیں ساری چیز ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت معاشرہ لوگ اور وہ لوگ جو ایک role model inspiration ہے وہ پاکستان کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں میں نام کسی کا نہیں لوں گا بہت زیادہ controversial ہو ہم نے آج یہ افتار میں کھلا دیا سیاری میں کھلا دیا آپ کو اللہ پاک نے اس قابل کیا ہے آپ کے پاس capital ہے آپ کے پاس مواقع ہیں آپ کے پاس potential ہے کیوں نہ آپ دھاگو کی فیکٹری لگا لو کیوں نہ شاپر کی فیکٹری لگا لو کیوں نہ بوٹر بوٹل کی فیکٹری چھوٹے چھوٹے یونٹس لگا دیں سمال میڈیم انٹرپائزز کے چھوٹے چھوٹے کام تاکہ لوگوں کو کام کا عادی بنایا جا سکے ان کی سوچ ان کا راستہ بدلا جا سکے ان کو یہ نہیں بتائے کہ فلا جگہ تم کو بکرے کا گوش کھانے کو ملے گا اب لوگ کام دھندہ چھوڑ کے مجھے بڑا افسوس کھلا رہا ہے لیکن مجھے یہ سوچ دینی ہے لوگوں کو اور مجھے خوشی یہ ہوگی کہ میرا ملک میں دسترخوانوں پہ اور ادھر لوگوں کی کمی ہونا شروع ہو جائے کہ یار آج اتنا کھانا بج گیا کوئی آیا ہے نہیں کیوں کیونکہ لوگوں کے پاس سروائف کرنے کے لیے روٹی ہو کمانے کو پیسہ ہو کھانے کو پیسہ ہو اس سوچ کو کیسے اپنے لے کے آگے جانا ہے جو میں بات کر رہا ہوں سر بہت ٹائم لگے گا آپ نے اتنی بڑی جو آئیڈیا ہے نا سب سے پہلا کام تو سر بکوز بینگ انٹو بزنس میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں جتنا مشکل ہے کاروبار کرنا اور بنا دیا گیا ہے مشکل کاروبار کرنا تو ایڈونٹ تنک کہ یہاں پہ کوئی ایک بندہ فیکٹری لگا سکتا ہے اگر آپ مجھے کہیں کہ آج میں ایک دھاگے کی فیکٹری لگاؤں میں آپ کو منا کر دوں پہلے تو میں زمین ڈھونڈوں ٹھیک ہے پہلے اس زمین کو میں اگر خریدنے جاتا ہوں تو پہلے مجھے دس جگہوں پہ رشوتیں دینی ہیں اس زمین اپنے نام کرانے پہ اور پھر جس دن میرے زمین میں اتنی مہنگی زمین خرید ہوں پھر اگر کبزہ ہو گئی تو پہلے وہ کبزہ چھوڑا ہوں نہیں چھوڑوا سکا تو ختم ہوگی کھانی اجازر پھر میں اپنا فیکٹری بناتا ہوں تو وہاں پہ لیبر کی اسوسیشن بن جاتی ہے فلانی کی اسوسیشن بن جاتی یونین بن جاتی سٹرائی کال ہو جاتی یہ سب نہیں بھی ہوتا چلیں یہ تو ایک نیچرل چیز چیز چیلنجز آتے ہیں اگر یہ سب نہیں بھی ہوتا تو میرے پاس بجلی نہیں ہے میرے پاس گیس نہیں میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں بزنس کیسے کروں اور بزنس بھی ایکسپورٹ اورینٹی بزنس کے لیے آپ کے ملک میں کچھ ہے ہی نہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے بین ویری فرائن تو کیا ہم ہار مان کے بیٹھ ہی ہے کہ باہر سے لوگ پیسے لے کر آئیں سعودیز آئیں امریکنز آئیں کب تک چلے گا یہ چل رہا ہے سار کب تک کیونکہ بکوز ایڈون ٹھیک ایڈیون اور اگلے دس سال بھی کچھ خاص نظر تو نہیں آرہ مجھے ہم اس کا مدلہ میں اس جار کو hopeless ہوتا وہ دیکھ رہا ہوں نہیں سر دیکھیں میرے پاس opportunity ہے باہر ملک جانے کی یہاں سے wind up کروں settle down in uae or europe نہیں ہے نا سر اور آپ کیا رہے ہیں کہ باہر انفلیشن سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں کتنے ہیں جن کو آپ بزنس اورینٹی دکھا ہے 20% 20% بہت بڑا فگر ہے اس میں سے 10% وہ ہوں گے جن کے خاندانی بزنس ہوں گے ایسا ہی ہے لیکن جو رائزنگ والے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ یوت پوائنٹ آف یو سے کہ ہم اپنا کوئی کاروبار کریں کچھ ڈیفرنٹ کریں وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا جو ہوتی نا وہ کہتے نا کالج رومانس یونیورسٹی کا جو ٹائم ہوتا بڑا زبدست ہوتا ہے آپ نکلو گے باہر اور آپ امپائر کھڑا دوں گے اور وہ فلموں میں جیسے دکھایا ہالات مختلف لیکن وقت ہمارا ہمارا کم ہے ہم زبردست گفتگو کر رہے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مزید اگھنٹ پروگرام کو آگے لگے جاؤں لیکن ممداز بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کیونکہ ان لوگ کو نکل لیں اپنے کام سے thank you so much last message to the nation to the people of Pakistan and the youth especially sir میں کوئی بڑی personality ہو نہیں to give a message but i will still اگر بات 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 سوچ سوچ بیشک بیشک جو بات کر رہے ہیں ابھی تو بات میں وزن ہے اب وہ بات کو اگر ساٹھ سال میں بھی نہ کرے اٹھائیس سال میں کر دے سوپریم کوٹ کے چیف جیسے صاحب نے ڈائیم ڈائیم کے لئے فنڈنگ شروع کی تھی تو میں سال میں بار بیانگ گیا تھا and there was 70 80 years old man who used to come and deposit everyday and apparently my frequent visits to I asked him what are you doing every day you coming deposit 10 50 میرے بچے نہیں شاید ان کے بچے کے بچوں کو ڈائیم جائے گئے آپ نے خود دیکھا کیا بات ہے back before covid کیا بات بٹ سر آپ یہ دیکھیں کہ ان انکل کو یہ realization تھا کہ شاید میرے بچوں کا بچہ بچہ دیکھیں اچھے یہ realization سر چائنا میں آیا چائنا آج سو سال آگے کا دیکھتا ہے US آج سے پچاس سال سو سال آگے کا دیکھتا ہے جس دن پاکستان آگے پچاس سال سو سال کا سو شروع کرے گا as an individual آپ کے بچے سے بچے سے سو سال بعد کیسا ملک اور کس طرح کا society چاہتا ہے then the change will start انشاءاللہ میں تو بہت ہوف ہوں اور ہم بھی ہوف ہیں اور پاکستان کے بارے میں ختم کروں گا کہ دو ہزار چودہ پندہ میں پڑھتا تھا آرٹیکل جی اٹھارہ میں ختم ہو جائے گا اکیس میں ختم ہو جائے گا بائیس میں نقشے سے میں اللہ نہ نہ کرے یہ تک سنا پاکستان ختم ہو گیا لیکن اللہ پاکستان چل چل جائیں ہماری جی لوکیشن ایسی ہے کہ اللہ نے بیری کائنٹ آپ پاس ہو نہ چاہتے کہ آپ فیل ہو سین تو پھر آپ کو پتہ ناثر ہو بائی تو سر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اپنا رول پلے کریں گے تھوڑی سی بھی کچھ بہتری کر گئے تو نہیں بالکل thank you so much ازہر مغل آپ نے ہمارے لئے بھک نکالا and so proud of you by the way دیکھا آپ نے کہ ازہر مغل he's a young اور bba پھر mba اور contribution to the society اور پی ڈی بھی کریں گے کیا بات ہے تو شروع میں ازہر کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ سر اب یہ تو مائل سٹون کچھ اچیف ہی نہیں کیے مطلب کیا اچیف منٹ ہے تو اب آپ ویژن کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ صرف ازہر کی کہانی نہیں مجھے پتہ ہے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارا جو یوت ہے جو سٹوڈنٹ ہے وہ بھی بہت سوچ رہا ہے وہ اندر جنگ لڑ رہا ہے کیسے ہم نے اپنا سروائیول کرنا ہے ملک سروائیول کرنا ہے پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اور قوم کو انشاءاللہ ہم اس مصیبت سے نکالیں سروائیول